سلام علیکم مائی ویوورز ویلکم تو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگے ایک ویڈیو کے ساتھ زبردستی ریسپی لے کے آج ہم بنائیں گے پیتھا کردو کا حلوہ جو کہ بہت ڈیلیشیس اور یمی بن کے تیار ہوتا ہے اور آگے محرم آرہا ہے اس کی نیاز کے لیے بھی یہ بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہم آج کی ٹریسپی یہاں پہ میں نے پیتھا کردو لے لیا یعنی یلو پمکن یہ تقریباً چار کلو کے قریب تھا کیونکہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے لیکن پک چانے کے بعد جو ہے یہ کافی کم رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں وارٹر کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو جب جو ہے یہ اُبلتا ہے پانی سوکتا ہے تو یہ بالکل کونٹیٹی میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کو میں نے بیچ سے کٹ کر کے ڈی سیٹ کر لیا ہے اب سلائسز میں کٹ کر کے اس کا ہم جو چھلکہ ہے وہ بھی اتار دیں گے بالکل اس کی خوشبو میلن جیسی ہوتی ہے میٹھا نہیں ہوتا یہ میلن جیسے لیکن خوشبو میں میلن جیسے ہوتا ہے اور دکھتا بھی میلن جیسے ہے میلن کی طرح اس کی چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے ایسے کٹ کر لیں گے اور اس کو میں ککر میں ڈال دوں گی گلانے کے لیے ساتھ ہی اس میں پانی خود یہ بہت زیادہ چھوڑتا ہے اس لئے صرف ایک کپ پانی کمیں ڈالوں گی اور جیسے ہی بوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو میں ڈھکن سے ڈھک کے اس کو پریشر دے دوں گی جب سیٹی چلنے شروع ہو جائے گی تو تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو پریشر دوں گی دس منٹ میں قدو بہت اچھے سے گل جائے گا اور بکو میشی میشی سا ہو جائے گا تو دس منٹ بارٹ ککر کھولتے ہیں چیک کر لیتے ہیں قدو کو یہ دیکھیں قدو نے پانی اچھا سا ابھی بھی چھوڑا ہے کیونکہ اس میں واتر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب میشی کی مطلب سے میں اس کو میش کروں گی دیکھیں دس منٹ میں اچھے سے گل گیا ہے اور اچھے سے جو ہے نا میش ہو رہا ہے تو میشی کی مطلب میش کریں آپ کو جتنا پانی یہ نظر آرہا ہے اس سارا آپ نے اس کو ڈرائ آؤٹ کرنا ہے پانی کو ڈسکارڈ نہیں کرنا وانا قدو کا جو زائقہ ہے وہ سارا آپ ڈسکارڈ کر دیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیچھے آپ کے پاس صرف پل بھی بچ جائے گا اس لئے اس پانی کو آپ نے جو ہے وہ ڈرائ آؤٹ کرنا ہے اس پانی کو آپ نے جو ہے وہ پھینکنا نہیں ہے اچھے سے میش کر کے اب اس کو میں کڑائی میں شفٹ کر دوں گے جس میں ہم نے اس کی بھنائی بھی کرنی ہے کڑائی میں شفٹ کر کے میں اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے وہ پکنے چھوڑوں گی اچھے سے بھونتے بھونتے ابھی ہم نے کوئی آئل گھی کچھ بھی نہیں ڈالا اس کو دبا دبا کے اس کا جتنا پانی ہے وہ میں نکالتی جاؤں گی اور اس کو جو ہے وہ میں ڈرائ آؤٹ کرتی جاؤں گی جب تک پانی اچھے سے آپ کا جو ہے وہ ایوپوریٹ نہ ہو جائے آپ نے گھی نہیں ڈالنا آپ دیکھیں پانی بالکل ختم ہو گیا تھا تو اب میں ایک کپ جو ہے وہ گھی کر ڈالوں گی آپ دیسی گھی میں بنائیں تو بہت ہی زبردست بنتا ہے یعنی تو آپ نارمل گھی یوز کر لیں آئل کے مقابلے میں آپ اس کو گھی میں بھونیں تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور جب تک گھی ہمارا جو ہے وہ ملٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کو مکس کرتے ہی ساتھ ہی ہم جو ہے اس میں چینی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ چینی بھی بھونتے بھونتے ساتھ ہی اس میں ملٹ ہوتے ہی جائے ون کپ جو ہے وہ میں نے شوگر کا ڈال دیا ہے اب اس کو ہم بھونتے جائیں گے تقریباً آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ تک اس کو اچھے سے بھونائی کرتے جانا ہے آپ شروع میں دیکھیں گے کہ قدو سارا گھی جو ہے نا وہ ابزورپ کر لے گا اور گھی آپ کو بالکل نہیں دیکھے گا لیکن اس کا یہ مدلب نہیں کہ آپ اس کو گھی جو ہے آپ اور ڈال دیں آپ نے اس کو بھون بھون کے اتنی دیر بھوننا ہے جب جتنا آپ نے گھی ڈالا ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ بھون کے سیپرٹ ہونے لگ جائے اور بالکل علیدہ ہونے لگ جائے جب تک وہ گھی چھوٹے گا نہیں نا آپ کا تب تک بھونائی آپ نے کرتے جانا ہے پاس آٹھ منٹ بعد بھونتے بھونتے میں اس میں الائچی کا پاودر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ثابت الائچی کھول کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پاودر ڈالا ہے کیونکہ بچے بھی مو سے نکالتے ہیں اور جو بڑے آہ ہیں ان کے بھی مو میں آئے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ پاودر کر دیں تو اس کی خوشبو بھی اچھی آئے گی اور وہ اچھے سے مکس بھی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں گھی آپ کو اب بلکل نہیں دیکھ رہا قدو نے اچھے سے گھی جو ہے نا وہ ابزوف کر لیا ہے بھونتے بھونتے ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ملک پاودر کا ڈالوں گی اس سے اچھے سے ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ نے اس میں کھویا ایڈ کیا ہے اچھے سے آپ نے ملک پاودر بھی بھونتے جانا ہے تاکہ اس کا بھی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو اور اس کا اچھے سے ٹیلز جو ہے نا وہ قدووں کے ساتھ ایڈ ہو جائے ون کپ شوگر جو ہے وہ اس کے لئے بلکل بہترین ہے کیونکہ آپ دیکھیں کتنا چار کلو کا قدو تھا اور دیکھیں کتنا سا قدو رہ گیا ہے کہ اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ ایوپریٹ کیا ہے ہم نے اب میں ٹو ٹیبل سپون اس میں کوکونٹ پاودر ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہیں تو آپ کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپ گارنیشنگ میں ڈالیں آپ اس طرح پاودر ڈالیں نہ تو اس سے بہت سبردست ٹیسٹ آئے گا آپ کوکونٹ پاودر اس طرح ایڈ کر کے اس میں دیکھیں کوکونٹ پاودر کو بھی آپ نے تھوڑی دیر فرائے کرنا ہے آپ بہنس کی ہم اتنی دیر بنائی کریں گے کڑائی کو تانکہ ہلوہ چھوڑ دے اور اچھے سے جو ہے اس کا آئل سپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں آپ کو آئل سپریٹ دکھ رہا ہے میں نے دو ڈراب جو ہیں وہ کیوڑا ایسنس کے ڈالے تھے اور دو ہی ڈراب میں نے تھوڑا سی یلو فوڈ کلر کے ڈالے تھے تانکہ اس کا اچھا سا برائیٹ سا یلو کلر آجائے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے آپ کو آئل دیکھ رہا ہے کہ گھی جو اس میں ہم نے ڈالا تھا وہ سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ابھی بھی اس کی بھنائی رہتی ہے کیونکہ یہ کڑائی میں چپک رہا ہے جب تک یہ کڑائی اچھے سے چھوڑ نہیں دے گا پورا گھی سپریٹ نہیں ہوگا آپ نے بھونتے جانا ہے اب جو ہے میں اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ایڈ کروں گی میرے پاس میوے تھے میں میوے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے آخروڑ تھے ان کو تھوڑا سا میں کرش کر کے اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑے سے بنام تھے ان کو بھگو کہ ان کا چھلکہ اتار کے ان کو چاپ کیا ہے اور وہ ایڈ کر دوں گی ان کی بھی ہم گھی کے ساتھ اچھے سے بنائی کریں گے اب تقریباً تین سے پانچ منٹ آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے پھر ہمارا سپریٹ آئل گھی جو ہے وہ اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا تو ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تھوڑے سے ابھی بھی کڑائی پچھے پک رہا ہے اب اتنی دیر ہم بونے گے تو آپ اسے آئینڈ میں آپ اس کا دیکھنا آئل بلکل الگ ہو جائے گا تو بس تب ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں ہلوہ ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا اس کو میں سرونگ باول میں ڈال دیا ہے گھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے سپریٹ ہویا ہے تھوڑے سے اس کو میں گارنش کروں گی اوپر کھویا رکھوں گی میرے پاس یہ بادام والا کھویا تھا اس کو میں اوپر رکھ رہی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ جب بائٹ لیں گے نا تو کھویا کا ٹیسٹ بہت سپریدست آتا ہے تھوڑے سے ہی وہ بھگوئے جو میرے چھلکا اتار کے بادام تھے انہی کو میں نے تھوڑا سا کٹ کر کے تھوڑا سا اوپر وہ ڈالوں گی گارنشنگ آپ کے اپنے اوپر ہے جو آپ کے گھر میں بچے بڑے ڈرائی فروٹ پسند کرتے ہیں وہ ایڈ کریں جو نہیں پسند کرتے ہیں ان کے لئے ایسے ہی ایجٹیز آپ رکھ سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کے بغیر کیونکہ کچھ لوگ ڈرائی فروٹ پسند نہیں کرتے تو چلیں جے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک تو یہ دیکھیں زبردست سا ماشاءاللہ ہمارا پیٹے کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آگے نو دس محرم آ رہی ہے بہت سے لوگ نیاز میں میٹھا بناتے ہیں بہت سے لوگ بریانی وغیرہ بھی ساتھ بناتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو بریانی کی بھی ریسیپی دوں گی اور میٹھے کی تو میں آپ کو دے چکی ہوں نیاز میں آپ بنائیں اور آپ لوگوں کو دیں انشاءاللہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا قدووں کا سیزن ہے آپ اس میں بنا سکتے ہیں آج کل ایزی لی قدو جو ہیں وہ آویلیبل ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تانکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی میں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ